ہیلو دوستو نموشکار بہت سواگت ہے آپ کا ایکزام گرو جی چینل کے ڈیلی کرنٹ افیرز کے ویڈیو میں آج 19 ستمبر 2020 ہے اور آج کے کرنٹ افیرز کی ہم بات کریں اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ 15 ستمبر کے بعد سے ملگتار آپ لوگوں کے لیے کرنٹ افیر لے کر نہیں آ پایا تھا اس کا قرنی یہ تھا کہ مجھے کوویڈ کے جیسے کچھ لیکشن تھے بیمار تھا میں اور اس کے قرن آپ لوگوں کے لیے کرنٹ افیر نہیں لے کر آ پایا تھا میں نے اس کی سوشنہ دے دی تھی لیکن جن تک بھی یہ سوشنہ نہیں پہنچی ہے ان سے میں ایک بار پنہا ہاتھ جڑ کر معافی مانگتا ہوں اور کوشش کروں گا آپ لوگوں کے لیے ابھی کیونکہ ابھی حالت میری ٹھیک ہے کافی اچھے سے میں چیزوں کو کر پا رہا ہوں تو کرنٹ افیر آپ کے لیے کنٹینیو رہے گا چلے آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے یہ ویڈیو ہے اس کی پی ڈی ایف آپ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو جہاں سے ہمیں ساڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارے ٹیلیگرام چنل سے اس کے علاوہ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہاں سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا آپ کو موقع ملے گا آگے بڑھیں گے بات کریں گے تھاٹ آف دے ڈے کی جو آج کا ہمارا موٹیویشنل پارفل تھوٹ ہے کہ اٹھو جاگو اور تب تک مت رکو جب تک کی منجل پرابت نہ ہو جائے سوامی بیوی کا ننجی کا یہ بہت مہتوپور گتھن ہے ہر یوہ کو ہر ویکتی کو ہر سنسار کے ہر ویکتی کو کہ ہم سب کی ایک منجل ہے جس کو ہمیں پرابت کرنا ہے اور جب تک منجل ہمیں پرابت نہیں ہو جائے تب تک ہمیں رکھنا نہیں چاہیے ہارنا نہیں چاہیے تھکنا نہیں چاہیے بیٹھنا نہیں چاہیے اور جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں ہار جاتے ہیں روک جاتے ہیں ان کو کبھی بھی منجل نہیں ملتی تو آپ تیہ کریں آپ کو منجل پرابت کرنا ہے یا نہیں کرنا پرابت کرنا ہے تو آج ہی بینہ روکے آگے بڑے اٹھیں چلیں اسی تھوٹ کے ساتھ آگے بڑیں گے بات کریں گے کیونکہ ریوزن پچھلے کرنٹ ایفر کے پرسنوں کا پہلا پرسن ہے دوسرا پرسن سنسد کا مانسون ستر کب سے شروع ہو گیا ہے اور یہ چودہ ستمبر سے شروع ہوا ہے تیسرا پرسن کس دیس میں یوشو ہیدے سوگا نئے پدھادمتری بن گئے ہیں یہ جاپان میں بنے ہیں چوتھا پرسن دی آرڈی اور ریسرچ لیپ مدبردیس میں کہاں کھولی جائے گی تو یہ مرے نام ہے پانچوہ پرسن سٹی گروپ کی پہلی محلہ سی ایو کون ہوں گی تو یہ جین فریچر ہوں گی چوتھا پرسن کے حال ہی میں آرڈی سماج کے کس اگرنی نیتا کا نیدھن ہو گیا تو ان کا نام سوامی اگنیویش تھا اور ساتھا پرسن کے کس پردیس سرکار نے ویسے سے سرکچہ بل ایس ایس ایف کے گٹھن کی حدیث سوچنا جاری کی ہے تو یہ ترپدیس سرکار نے جاری کی ہے آٹھا پرسن ہے کہ کس راج میں دیس کی پہلی ایک اکرط ایئر ایمبولنس سیواؤں کی سرات ہوئی ہے اور نوہ پرسن ہے کہ کس راج میں سوکشتہ کرمچاریوں کے لیے گریمہ یوڈینہ شروع کی گئی ہے تو یہ اوڈیسہ میں شروع کی گئی ہے اور دیس واہ پرسن ہے کہ امریکی اوپن ٹینیس پرتیوگیتہ کا پھروس سینگلز کتاب کس نے جیتا ہے تو یہ دومینک ریتھیم نے جیتا ہے یہ تھے ہمارے کل کے پڑھے گئے کرنیٹیفر کے پرسنوں کا کیونکہ رویزن آگے بڑھیں گے آج کے پرسنوں کی بات کریں گے گیا ہے اور یہ ہے بیہار میں یعنی کہ بھی آپشن پرسن کا صحیح تر ہے ڈیٹیل لیکھ لیچے یہ کیا ہے تو پردان مطلی نرید رمودی انہوں نے ویڈیو کانفرینسے کے مادھی ہم سے کوسی ریل مہا سیتو اس کو راشت کو سمرپت کیا اور انہوں نے یادتریوں کی سردھاؤں سے سمبندے 12 ریل پریوجناؤں کا بھی سبھارم کیا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوسری چیز یہ جو سیتو ہے یہ قریب 1.9 کلومیٹر لمبا ہے اور کوسی ندھی پر بنا ہوا ہے اس کا اندرمان 5 ارب 16 کروٹ روپے کی لاغت سے ہوا ہے پچھلے قریب بہت لمبے سامنے سے اس کی مانگ کی جا رہی تھی اب ایک نیا سیکشن ہم نے اس میں جوڑا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کرنٹ افیر کا جو کوشن ہوگا یا کرنٹ افیر کی جو نیوز ہوگی اس سے ریلیٹیٹ کوئی پچھلا کرنٹ افیر ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی نے بیہار میں ہی پیٹرولیوم سے جڑی تین پریوجناو کی بھی آدھار سیلہ رکھی تھی تین پریوجناو کو سمرپیت کیا ایکشوال میں آدھار سیلہ نے رکھی تھی ان کو لانچ کیا تھا اس کے علاوہ 7 اگست کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیولالی جو مہاراشت میں ہے اور داناپور جو کی بیہار میں ہے ان کے بیچ میں ایک کسان ریل چلائی گئی ہے اور یہ پہلی کسان ریل تھی تو مجھے امید ہے کہ یہ بدلاو آپ کو پسند آئے گا جب ہم کسی پرسند سے سمبندیت پچھلا کرنٹ افیر بھی اسی کے ساتھ آپ کے لئے کور کر لیں گے اب میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ دوسری ریل کہاں چلیے تو دوسری ریل بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آندھ پردیس سے دلی کے بیچ میں چلیے دوسری کسان ریل چلیے آگے بڑھیں گے بات دوسری پرسند کی ہوگی کہ ویشو بانس دیوس کب منائے جاتا ہے تو ویشو بانس دیوس جو منائے جاتا ہے وہ 18 ستمبر کو منائے جاتا ہے یعنی کہ اے آپشن پرسند کا صحیح اتر ہے ڈیٹیل دیکھ لیجئے کیا ہے تو ہر سال 18 ستمبر کو ویشو اس طرح پر ورلڈ بمبوڑے یعنی کہ ویشو بانس دیوس کے روپ میں منائے جاتا ہے اور اس دن بانس کے جو فائدے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو جگ رک کیا جاتا ہے روج مرہ کی جیون میں ہم جنج بستوں کا یوز کرتے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں بانس سے بنتی ہیں تو ان کے اوپیوگ زیادہ سے زیادہ بڑھائے جائے اس کے لیے منائے جاتا ہے ویشو بانس دیوس 2020 کی بات کریں تو اس کے گیارویں سنسکرن کی تھیم ہے بیمبو ناؤ یہ اس بار کی تھیم رکھی گئی ہے ویشو بانس سنگٹن کی بات کریں تو یہ 18 ستمبر کو ورلڈ بیمبوڑے کو منانے کی گھوشنا ہوئی تھی 2009 میں بینکوک میں آٹھویں ورلڈ بمبو کانگریس ہوئی تھی اس میں اس کی گھوشنا کی گئی تھی بات کریں گے اب ہم آگے کچھ اور اسی پرکار کے دنوں کی آج ہی کی دن یا کل کی دن جو تھے 17 ستمبر کو منائے گیا ویشو روگی سرکچہ دیبس 18 ستمبر کو منائے گیا انتراشتی سمان ویتن دیبس اور 18 ستمبر کو ہی منائے جاتا ہے ویشو جل نگرانی دیبس تو یہ بھی آپ یاد رکھیں گے کہ کب کب منائے جاتے ہیں آگے بڑھیں گے بات کریں گے ہم تیسرے پرسند کی کہ SDJ SDJ کیا ہے Sustainable Development Goals 2030 تک ان کو پرابط کرنا ہے تو اس کے لیے سوبرین بانڈ جاری کرنے والا دنیا کا پہلا دیز کون سا بن گیا ہے تو اس کے لیے سوبرین بانڈ جاری کرنے والا دنیا کا پہلا دیز بنایا ہے میکسکو یعنی کی D option پرسند کا صحیح اتر ہے ڈیٹیل دیکھ لیجے کیا ہے تو سنکت راشت کے دوارا جو ستت وکاس لکش ہیں اور ان کو راستریے بانڈ جاری کرنے والا ان کے لیے میکسکو دنیا کا پہلا دیز بن گیا ہے اور میکسکو نے اس بانڈ کے جاریے 750 ملین یورو جٹا ہے اب بانڈ ہوتے کیا ہیں اور سرکار جاری کیوں کرتی ہے بانڈ ایک پرکار کا ایسا کاغج ہوتا ہے یہ سمجھ لیجے کہ یہ ایک پرکار کی FD یہ ہو سکتا ہے FD کی روپ میں دیکھ سکتے ہیں چیک کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں ایکشال میں سرکار کیا کرتی ہے لوگوں سے پیسے لیتی ہے لوگوں سے مطلب کس کے مادہم سے جیسے ہم شیئر بجار میں انویسٹ کرتے ہیں تو اسی مادہم سے سرکار اپنے بانڈ جاری کرتی ہے اور بانڈ میں وہ کہتی ہے کہ ایک نشے سمجھ کے بعد میں جس کے دس سال بعد میں آپ اگر ہمیں ایک ہزار روپے دیتے ہیں تو ایک ہزار کے ہم آپ کو دس پرتیشت بیاج دیں گے بیس پرتیشت بیاج دیں گے جو بھی بیاج میں نے ایک نورملی بتا دیا سامانے باسہ میں تو بلے ایک ہزار کے ہم ایک ہزار گیارہ سو روپے دیں گے آپ کو دس سال بعد میں تو اس پرکار سے اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ بانڈ کی گارنٹی ہوتی کہ اس کا پیسہ ڈوبے گا نہیں سرکار پیسہ واپس کرے گی تو سرکار اور اس سے کیا جاتا سرکار کو پیسہ مل جاتا ہے تو اس پرکار سے کام کرتا ہے تو بانڈ کے جاری 750 ملین ڈالر جو ملین ڈیورو یہ جھٹائے ہیں اور 2015 میں سنکت راشت کی 70 وی جو بیٹھا ہوئی تھی اس میں 2030 تک پرابط کرنے والے ستت وکاس کے لیے ایجنڈا کے لیے سدشی دیسوں کے دورہ 17 وکاس لکچ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کو نردھارت کیا کیا تھا اور ان میں قریب 169 پریوجن ایسے کار ہیں جو کیے جان ہیں تو یہ آپ کو یادرتنا ہے بانڈ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کیا ہے سورن بانڈ کیا ہوتے ہیں تو ان لکچوں کو پرابط کرنے کے لیے سرکار کو پیسہ چاہیے تھا اور اس پیسے کے لیے سرکار نے بانڈ جاری کی اور اس میں نردھاری سمجھ دی دیا کہ اس کے بعد آپ کو ان بانڈ کا اتنا پیسہ واپس کر دیا جائے گا بات میکسیکو کی کرتے ہیں تو اس کی رائدھانی میکسیکو سٹی ہے راشت پتی انڈریز مینویل لپیز اور مدرہ کی پیسو ہے چلیے میپ میں میں آپ کو میکسیکو لیے چلتا ہوں تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہا ہے یہ ہمارا بھارت اور ہمارے بھارت اگر آپ کو میکسیکو جانا ہے تو موف کرنا پڑے گا آپ کو پشم کی طرف پشم میں آپ جائیں گے عرب دیسوں کو کریں گے افریقہ کریں گے اٹلانٹک مہا ساگر کرنے کے بعد میں یہ جو دیس آپ کو دکھائی دی رہا ہے یہ میکسیکو ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ میکسیکو ہے میکسیکو کے اوپر دیکھیں گے تو امریکہ کی سیما لگی ہوئی ہے اور نیچے دیکھیں گے تو دو دیسوں کی سیما لگی ہوئی ہے ایک یہ دیس ہے گویٹیمال اور ادھر دیکھ رہے ہوں گے بلیز یہ دو دیسوں کی سیما لگی ہوئی ہے ادھر یہ گلف آف میکسیکو یعنی کی میکسیکو کی کھاڑی ہے اور اس طرح پرسانت مہا ساگر اس طرح ہے یہ آپ یاد رکھیں گے آگے بڑھیں گے بات کریں گے اگلے پرشن کی اگلا پرشن آپ کے سامنے چوتھا ہے کہ کس دیس میں محمد حسین روبل نئے پردھان منتری نکت کیے گئے ہیں اور یہ نکت کیے گئے ہیں سومالیا میں یعنی کسی آپشن پرسانت کا صحیح اتر ہے ڈیٹیل لکھ لیجے کیا ہے تو سومالیا کے جو راشت پتی ہیں محمد عبداللہی انہوں نے محمد حسین روبل کو دیس کے نئے پردھان منتری کے روپ میں نکت کیا ہے اور جولائی میں جو سومالی کی سانسد نے وہاں اپنی راجنیتک جو راجنیتک وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر پانے کے قرن جو پردھان منتری تھے حسن علی خارے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا حسن سد نے اور پھر راشت پتی سے کہا تھا کہ وہ نئے پردھان منتری کی نکتی کریں تو اسی کے تحت راشت پتی نے نئے پردھان منتری کی نکتی کی ہے اور یہ جو نئے پردھان منتری روبل صاحب ہیں یہ کافی انتراشتی سرسطہوں میں کام کر چکے ہیں بات سومالیا کی کریں گے رائیدھانیا کی موگد اسو ہے پردھان منتری اب بن گا ہے محمد حسین روبل اور مدرہ کی سومالیا ہی شیلنگ ہے چلیں میپ میں میں آپ کو سومالیا لیے چلتا ہوں تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا بھارت اور ہمارے بھارت سے اگر آپ کو سومالیا جاننا ہے تو یہ عرب ساغر ہے عرب ساغر کس طرف دیکھیں گے تو یہ جو دیس آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ گرین کلر کا دیس یہ سومالیا ہے اور یہ جو جگہ ہوئی نکلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کو ہورن آف افریقہ کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں ایتھوپیا کا کچھ حصہ ہے سومالیا تو ہے ہی اس طرح جیبیوتی کا تھوڑا سا حصہ آ جاتا ہے تو اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو ہورن آف افریقہ کے نام سے یہاں پر دیکھیں گے اس کی رائیدھانی ہے یہ موگا دیسو ہے جو اس کی رائیدھانی ہے یہ آپ یاد رکھیں گے آگے بڑھیں گے بات کریں گے اگلے پرشن کی اگلہ پرشنہ آپ کے سامنے پانچوہ ہے کہ حالی ہی میں ہومیوپیتھی کیندری پریصد سنسودھن ویدیہک دوزار بیس اور بھارتی چکت سا کیندری پریصد سنسودھن ویدیہک دوزار بیس کس سدھن میں اس کو پارت کیے گئے ہیں تو ان کو رائیدھانی ہے یہ اپشن پریس MI original ساہی اتر ہے دیٹیل لیکھ لیجے کیا ہے تو رائیدھانیٹھانی ہے ہومیوپیتھی کیندری پریصد سنسودھن ویدیہک دوزار بیس اور بھارتی چکت سا کیندری پریصد سنسودھن ویدیہک دوزار بیس کو پارت کر دیا ہے اور جو ہومیوپیتھی کیندری ادھنیم 1973 میں سنسودھن کیا گیا ہے تو اس سے پہلے ادینیم بنا ہوا تھا اس ادینیم میں سنسودھن کیا گیا ہے اور اس کے تحت یہ ویوستہ کی گئی ہے کہ جو کینڈری ہومیوپیتھی پریصد ہے اس میں ہومیوپیتھی سکھا اور پریکٹس کو اس میں نیترک کیا جائے گا اس کے علاوہ جو بھارتی چکت سا کینڈری پریصد سنسودھن عدویدیہ ایک دو جار بی سے اس کے تحت انیس سو ستر میں جو عدویدیہ ایک آیا تھا اس میں سنسودھن کیا گیا ہے اور اس ادینیم کے تحت آئیروید یوگ نیچوروپیتھی سہید جو بھارتی چکت سا پکتیاں ہیں ان کی سکھا اور ابھیاس کو نیترک کیا جائے گا بات کریں گے راج صبح کی جہاں اس کا جہاں سے اس کو پارت کیا گیا ہے یہ ایک اس تھائی اور اچھ سدن ہے یہ کبھی بھنگ نہیں ہوتا چھ برس میں اس کے سدشیو کا غیرکال ہوتا ہے اور ادھکتہ میں اس میں سدشیو کی سنکھیا 252 ہو سکتی ہے ورطمان میں 245 ہے سبھاپتی ورطمان میں ونکایا نائیڈو ہیں جو کی اپراسٹ پتی ہیں پدین سبھاپتی ہوتے ہیں اب بات پچھلے کر انٹیفر کی کریں تو 15 ستمبر کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ NDA کے امیدوار تھے حریونس نارائن سنگھ ان کو پھر سے رائے سبھاپتی چنا گیا ہے تو یہ بھی آپ یاد رکھیے گا تو یہ سیکشن ہمارا اب لگتار چلے گا کیسا لگایا ہے سیکشن کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا بات کریں گے چھٹوے پسنکی کی کی جو کینڈریے منطری حرسمرت کور بادل نے ستیفہ دے دیا ہے وہ کس 문طرآلے کی منطری تھی تو ان کے پاس جو منطرآلے تھا خاد پڑھاپسنسکرڑ ادیوگ منطری تھی یا خاد پڑھاپسن神رآ ادیوگ منطرآلہ ان کے پاس میں تھا یعنی کی اسی آپشن پڑھاپسنکہ سا ہوتر ہے ڈیٹیل دیتے رجی کیا ہے تو جو کینڈریے خادijے پڑھاپسنکرڑ ادیوگ منطری ہیں ہر سمرت کو اور بادل انہوں نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے اور یہ استیفہ انہوں نے اس لیے دیا ہے کیونکہ کیل سرکار ابھی تو ودہک لے کر آئی ہے کسانوں کی اوپج ویعاپار اور وانج ودہک دوزار بیس اور کرسی سیوہ ودہک دوزار بیس اس کے ویرود میں انہوں نے یہ استیفہ دیا ہے اور ہر سمرت کو اور بادل جو ہے وہ سیرومنی آکالی دل کی نیتا ہے پنجاب میں یہ کافی بڑا دل ہے اور آکالی دل جو ہے ڈی اے جو ورطمان میں بی جی پی کی سرکار ہے اور بی جی پی کی سرکار کا جو گڑ بندن ہے ڈی اے کہا جاتا ہے اس کو اس کی گھٹک دل ہے اور کیندری خادر پرسنسکرن منترالے کا جو اب اترک پروہار دیا گیا ہے وہ نریندر سنگھ تو عمر کو دیا گیا ہے بات کریں گے ساتھویں پرسنکی کہ بھارتی شاستری اندرت کلا واسطو کلا اور کلا اتحاس کی ویدوان کا نام کیا تھا جن کا اے ڈی اوپشن پرسنکہ سہی اتر ہے ڈیٹیل دیکھ لیجئے کیا ہے تو بھارتی شاستری اندرت کلا واسطو کلا اور کلا اتحاس کی ویدوان تھی ڈاکٹر کپلا واسطین سولہ ستمبر کو نئی دلی میں ان کا ندھن ہو گیا ہے یہ رائے سوا کی سدش بھی رہ چکی ہیں اس کے علاوہ سکچہ مطرالے میں سچیو کے پت پر بھی کام کر چکی ہیں ڈاکٹر واسطین کی بات کریں تو اندرہ گاندھی راشتری کلاکیندر کے سستہ پک ندیشک کے روپ میں انہوں نے کام کیا ہے اور انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کی پورو ادھیج رہی ہیں بات آٹھوے پرسنک کی ہوگی کہ کسی ایشیا گیم چینجر اوار 2020 سے سمبانیت کیا جائے گا اور یہ سمبان دیا جائے گا سیف بکاس خننا کو یعنی کی بھی آپشن پرسنکہ سہیو تر ہے ڈیٹیل لکھ لیجئے کیا ہے تو جانے والے سیف بکاس خننا ان کو پرتشت ایشیا گیم چینجر اوار 2020 سے سمبانیت کرنے کے لیے چنا گیا ہے اور انہوں نے یہ پروسکار اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ پورے بھارت میں کوویڈ 19 مہاماری کے دوران انہوں نے لاکھوں لوگوں تک بھوجن وطر کرنے کا بھیان تھا فیر انڈیا اس کے مادے ہم سے کھلانے پلانے کے لیے کافی یوگدان انہوں نے دیا تھا جبکہ یہ خود امریکہ میں رہتے ہیں اس کے بعد بھی انہوں نے بڑا سہیوگ اس کے لیے کیا تھا امریکہ کا ایک گیر لابکاری سنگٹھنے ایشیا سوسائٹی ان کے دورہ ہر سال 2014 سے ایشیا کے بھوشی کے لیے جو سکر آتما کی یوگدان دینے والے لوگ ہیں ان کی پہچان کے لیے اور ان کو سمبانیت کرنے کے لیے ایشیا گیم چینجر اوارڈ کی شروعات کی گئی تھی تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بات کریں گے نوے پرسنکی کہ IMD کے دورہ جاری Global Smart City Index 2020 اس میں سیرس بھارتی ہے سہر کونسا ہے تو اس میں سیرس بھارتی ہے سہر ہے ہیدر آباد یعنی کہ A option پرسنکہ صحیح اتر ہے ڈیٹیل دیکھ لیجئے کیا ہے تو Institute for Management Development یہ سنگپورش انیورسٹی and Technology and Design کا ساتھ مل کر اس نے Smart City Index 2020 جاری کیا ہے اور اس سنگپورے وہ نمبر 1 پر ہے اس کے بعد ہیل سنگ کی ہے اور اس کے بعد یورک ہے اب مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ہیل سنگ کی یورپ یہ کن دو یوروپی دیسوں کے شہر ہیں تو یہ تین ٹاپ تین Smart شہر یہ ہیں اور اس سوچی میں بھارتی شہروں کی بات کریں تو نمبر شیرز پر یعنی نمبر 1 پر بھارتی شہروں میں نمبر 1 پر ہے ہیدر آباد اور اس سوچی میں ہیدر آباد 85 وے نمبر پر تھا اس بار لیکن پچھلی بار یہ 67 نمبر پر تھا تو اس بار ہر ایک ہمارے بھارتی شہروں کی جو رینکنگ ہے اس میں گراؤوٹ آئی ہے نئی ڈلی جو پہلے 68 وے نمبر پر تھا اس بار 86 وے نمبر پر آ گیا ممبئی جو پہلے 88 وے نمبر پر تھا وہ 93 وے نمبر پر پہنچ گیا اور بینگلو جو 79th نمبر پر تھا وہ 95 نمبر پر پہنچ گیا بات کریں گے دیسوں پرسند کی کہ بھارت سرکار نے کس راجے کی کھیل اکیڈمی کو کھیلو انڈیا سٹیٹ سینٹر آف ایکسلنس بنایا ہے اور یہ بنایا گیا مدبر دیس کی اکیڈمی اس کو یعنی کہ ڈی آپشن پرسند کا صحیح اتر ہے ڈیٹیل لکھتی جی کیا ہے تو بھارت سرکار نے بھوشی کے چیمپین کھلالی تیار کرنے کے لیے مدبر دیس راجے شوٹنگ روائنگ اور ہاکی اکیڈمی کو کھیلو انڈیا سینٹر آف ایکسلنس بنایا ہے اور مدبر دیس کی جو کھیل منتری ہیں یشودرا راجے سنڈیا ان کی پہل پر اس سمعے کی منتری تھی کھیل منتری ان کی پہل پر راج جی کھیل اکیڈمی دو جار سات چھے سات میں کافی کھیل اکیڈمی ستھاپت ہوئی تھی بات ماند کی بات کرنے دیس میں مدبر دیس راج جی کھیل اکیڈمی اب رول مڈل بنیں گی بات مدبر دیس کی کرتے ہیں آکی رائدھانی بھوپال ہے مکہ منتری سیوراج سنگ چوہان ہے راج پال لال جی ٹنڈنگ کی دبرتی ہو چکی ہے آنندی بینٹ پٹیل تو یہ آپ یاد رکھئے دو یہ تھا آج کا مارا کرنیٹ فر کا ویڈیو اب بات کریں گے پچھلے سوال کی پچھلے سوال ان کو بدھائی جو لوگ اتر نہیں دیئے تھے ان سے نیویدن کے اتر جہود ہیں یہ ہماری مدبردیس جیل پر ری کے لیے تیس سریج ایبلیبل ہے ابھی جوائن کر لیں اگر ابھی تک آپ نے جوائن نہیں کیا ہے MPPAC کے لیے تیس سریج اور ہا MPPAC کے لیے پرنٹیڈ نورس ہندی اور انگلیس میڈیم دونوں میں ایبلیبل ہیں تو ہندی میڈیم والے ہندی میڈیم کے لیے جوائن کر سکتے ہیں انگلیس میڈیم والے انگلیس میڈیم کے لیے منگوا سکتے ہیں اور ابھی یہ آفر چل رہا ہے انگلیس میڈیم کے لیے ایبل 990 روپے میں یہ آپ کو مل جائیں گے وہیں MPPAC پری کے لیے فل کورس ایبلیبل ہے منس کے لیے فل کورس ایبلیبل ہے ادھیک جانکاری کے لیے ان نورس پر آپ وارس اپ یہ کال کر سکتے ہیں اب آج کے سوال کی طرف پڑھیں گے آج کا ہمارا سوال ہے کہ نیشنل سکول آف ڈراما کے نئے چیئرمن کون بنے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیے گے کہ ان میں سے کون بنے ہیں یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بتانا مد بھولیے گا آج کی بات کریں گے یہیں سمافت آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیباد جائے ہند جائے بھارت